جتنی بھی برائیں ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہیں یا لے رہی ہیں اس کی وجہ ہم نے تلاش کی کہ اصل بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اللہ رسول کی رزاق کے لیے فلاح و بے بودھ کے لیے تو اس میں کامیابی کتنی زیادہ نہیں ہو رہی بہت کام ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ہمیں ایک ایسی چیزیں نظر آئیں جو اس کی شر کی طرف لے جانے والی تھی اور جب تک اس چیز کا علاج نہیں کیا جائے گا تو پھر آگے دیکھیں جب بریز کا بیماری کا پتہ نہیں سلے گا تو بیماری کا علاج نہیں ہوگا تو آگے صحت اور تندرستی کیسے ہوگا تو اس لئے یہ ضروری ہے کہ جو ہم یہ کر رہے ہیں کہ پہلے طور ہر چیز سے جو نیا بندہ آتا ہے وہ توبہ کرتا ہے اپنے پچھلے گناہ ہو اس کا سٹارٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ توبہ کر کے وہ پہلے حرام نہیں کھاتا نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا جب یہ پھر اللہ کا ذکر ہے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ہماری تعلیم ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دہاتی نے ارض کی کہ میں ایک عام سیدھا سادھا سا بندہ ہوں تو مجھے آپ انتہائی میں دین کی باتیں اتنی زیادہ جاد نہیں رکھ ساتا دعائیں یاد کر سکتا ہوں تو میں تو دہاتی آدمی مجھے تھوڑا سا ایسی نصیت حرمائیں کہ اس کو میں پکڑ لوں ارشاد فرمایا کہ حرام سے حرام کام آپ نے نہیں کرنے یہ تو بنیادی چیز تھی اور فرمایا کہ وہ لوگ ایسے جہاں تم دیکھو کہ میری رضا کے لیے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ان محبوبوں میں چلے جائے گا کیونکہ وہ ان محبوبوں میں حاضری دینا ایسا ہے جیسا کہ تم ایک کسی جنت کے باغ میں چلے تو جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں خوب کھایا پیا کرو تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ان کا کھانا کیا ہے فرمایا کہ وہ میرا ذکر ہے یہ سبحان اللہ اللہ کی طریق بیان کرنا اللہ کی رضا کے لیے کٹے ہونا اور اللہ کے لیے کھانا کھلانا پانے پلانا لوگوں کی مشکلات سننا پھر ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا تو اس میں بھائیچارہ پہلا یہ اسلام کی سب روح اس میں آگئی کہ اللہ کا ذکر اس کے محبوبوں کا ذکر اور پھر اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا پلانا اور ان کی مشکلوں کو آسان کرنے کی کوشش کرنا تو اس میں ایسا ایک بھائیچارہ قائم ہوتا ہے اور فضائی سے سادگار ہوتی ہے ہمیں ایک دوسرے گھلاد کا پتہ چلتا ہے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس کے پریشانے دور کر اور عملی طور پر بھی کرتے ہیں مالی طور پر بھی خدمت کرتے ہیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہمارے پورے کوئنٹی ہے کہ ہر قسم کے لوگ دیکھیں ڈاکٹر ہیں حکیم صاحبان ہیں پیر صاحبان ہیں اور وکلاہ صاحبان ہیں اور ہر طبقہ اس طرح وہ سارا ایک گلدستہ اتنا بہترین بن چکا ہے کہ وہ ہر قسم کا فوراں علیو دیتا ہے تو اس سے اقدم ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں ہو چکے ہیں شامل میں تو اتنی تیزی کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی وہ خدمت کرنے لگ جاتے ہیں اسی وقت تو اس سے یہ ایسا یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیتری محبت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح بارش ہوئی اتپیر رات تک بارش ہوتی رہی شام تک تو پھر یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اس کے باوجود لوگوں نے کیسا احتمام کر دیا دو تین گھنڈے کے اندر اندر اور کتنے لوگ اور خوادین جو آ رہے ہیں اور ابھی کافلے آ رہے ہیں اور عقیدت محبت کا اظہار بھی دیکھا کیونکہ ان کو یہاں آنے سے وہ ایک قلبی سکون حاصل ہوا ہے اور وہ ان کو ایمان ان کے تازہ ہو گیا مضبوط ہو گئے اور انہوں نے روحانی فیض کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے دل کے گہرائیوں سے سمجھ دیا یہ ایمان ان کے پرتا ہو چکے تو اس وجہ سے ان کی کیفیات یہ ہیں اب یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس میں جھوم جاتے ہیں اس میں لذت آتی ہیں نبی پاک صلی اللہ کی تعریف سنتے ہیں صحابہ کی سنتے ہیں اللہ کے ولیوں کی سنتے ہیں تو انہیں پتا کیے تو وہاں سے کوئی خوشبو جو آج کہتا ہے کہ اس دور میں فیض نہیں ہے روحانی فیض نہیں ہوتا تو وہ یہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے علال کرتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں مرد و خواتین جہاں تک نظر جا رہی ہے تو ایک میں سوال کرتا ہوں سب کے سامنے کہ جو لوگ بھی چند دن ہوئے ہیں یا مینہ دو مینے ہوئے ہیں انہوں نے ہماری جو تعلیمات ہے کیونکہ تعلیمات ہمیں ڈریکٹ اللہ رسول کی نبیوں سے صحابہ سے ہمیں مل رہی ہے ہم کتابیں نہیں پڑھتے زیادہ ہمارا کام وہ باطنی تعلق ہے وہ حضور خود ہمیں اشارت فرماتے ہیں اور جو آپ کا عباہ اجازت سے آپ کی اجازت سے جو ہم مضائف کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اس کی لگت ہی ہو رہا ہے تو وہ دیکھیں ایک عام بندہ وہ چند دن عمل کرتا ہے اس کو صحابہ کام کی حضور پر سمجھ زیارتیں ہو رہی ہیں ابتاؤں بھی ہاتھ کڑا کر کے آپ کو روحانی فیض ہو رہا ہے دیکھیں آپ یہ در قیمکہ کریں کہ کتنے لوگ ہر بندہ ہاتھ کڑے خباتین دیکھیں خباتین جہاں بھی کسی عمر کا بچہ ہے بوڑا ہے نوجوان ہے جوان ہے کسی بھی طبقے کا ہے کسی مسلق اور مذہب سے تعلق رکھتا تھا اب یہ وہاں سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے اب یہ شراط مسلقین برا رہے ہیں کوئی بھی مذہب کوئی مسئلہ یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں اس کو پتا نہیں چل گیا اب یہاں آکے اس کو پتا چل گیا کہ واقعی حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو رہے ہیں ہمیں پسند فرمارے ہیں اور کاموں بھی یہ شابت دے رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں آپ کام کریں تو یہ پھر ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ کام کریں کی توفیق اطاف فرمائے اور یہ نوجوان طبقہ اور ینگ طبقہ جو ہے اور یہ تمام بزرگ لوگ جو ہے خواہدین سمیت جیسے کا قول تھا کہ اگر کسی بردوں کو فیض ہوتا ہے نا تو پھر وہ معاشرے میں تبدیلی نہیں آسکتی جب عورتوں کو فیض ہوگا تو عورت جو ہے وہ اپنے بال بچوں کو گھر سے جو پہلی درسگاہ ہے وہ بناتی ہے بچے کو اس کی وہ تربیت جو کرتی ہے وہ دوسری ماں نہیں کر سکتا جب اس ماں کو روحانی فیض ہوتا ہے تو وہ ہر وقت ذکر میں رہتی ہے ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم پڑتی ہے تو اس کے پدہشی بچے جو ہیں وہ پدہشی طور پر وہ نیک بچے پہلا ہوتے ہیں اور جب بڑے بھی ہوتے ہیں تو یہ وہ درسگاہ جو مسلمانوں سے ان حکمانانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ ہم سے چھن چکی تھی یہ اسلام کی اثری روح غائب ہو چکی تھی وہ یہ دوبارہ اللہ کے فضل کے بابس آگئی ہے اور آ رہی ہے تیجی کے ساتھ اور لاکھوں لوگ خواتین وردوحر وہ حیران ہوتا ہے کہ ہم نے اب تھوڑا سا عمل کیا ہے وہ ہم کتابوں سے پڑھ کر بیعکتے تھے علماء سے سنتے تھے وہ فیض نہیں ہوتا تھا نہ طبیعہ دوسرے پر راغب ہوتی تھی اب یہ یہاں کیا ایسی بات ہے کیا فرق ہے آخر کہ اللہ کے وارش کے پاس جاتا ہے جو صحیح فیض یافتا ہے اس کے خلیفہ کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہلے دن سے ہی فیض شروع ہو جاتا ہے اور جس کو آقا صلی اللہ کی آج کے دور میں اور آپ کے خلفار صحابہ کی زیارت ہونے شروع ہو جائے اس سے بڑا اور نام کیا ہے یہی وہ ایک ایمان کی ہلاوت ہے جو ہم ان لوگوں میں آ رہی ہے اور اس گئے گزرے دور میں اور یہ لوگ برائی کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں نیکی پھیلانے کو ہر وقت تیار ہیں اور اس کا یہ ثبوت ہے دیکھیں کہ اتنا بڑا یہ ایک محفل نہیں ہے ہفتہ بار محفل ہیں ایک دن میں ہماری ایک دن میں پاکستان میں زاروں کی تعداد میں ایک دن میں محفل ایسے ہو رہی ہیں خواتین کی بھی مردوں کی بھی اور بے شمار لنگر خانے ہمیں نے بنا دیئے میڈیکل کیمپ سے لگ گئے اور یہ وقلہ کی تنظیمیں آئی ہیں تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے تو ہمیں یہ بہت ہمیں حوصلہ ملا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی لوگ جو نیچے سے اوپر آئے ہیں لیڈر کہتے ہیں کہ ہم امام اچھے ملنی چاہیے آج امام یہ مطالبہ کر رہی ہے دونڈ رہی ہے کہ کاش ہمیں ایک اچھا اور اماندار لیڈر مل جائے تو وہ انشاءاللہ یہ فضل و کرم ہو رہا ہے یہ نیچے سے تبدیلی آگئی ہے انشاءاللہ اور آرہی ہے دیجی کے ساتھ اللہ بھی اتنی